یم یم ایف جی ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کو مستحق بنیں ہمارے نیو نیو اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں محترم حاضرین نماز کے اندر ہونے والی غلطیوں کی اصلاح سلسلہ وار آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اس سے قبل ہم نے جمعہ کی نماز کے اندر ہونے والی غلطیاں کیا کیا ہیں اس تعلق سے کچھ چیزیں عرض کی تھی پہلی چیز تو ہم نے یہ بتلائی تھی کہ جمعہ کی نماز کے تعلق سے غفلت برتنا اور خاص طور پر جمعہ کی نماز اگر کوئی تین مرتبہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا انسان منافق ہے ایسا انسان غافل ہے ایسے انسان کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے اور اللہ رب العالمین نے ایسے بعض اہل علم نے کہا کہ وہ انسان اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے اگر مسلسل وہ جمعہ چھوڑتا رہے تو یہ گویا کہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے جمعہ چھوڑنا بعض اہل علم نے کہا کہ سال میں بھی تین مرتبہ اگر کوئی جمعہ چھوڑ دے بغیر کسی شرعی ادھر کے آپ نے سنا اس سے پہلے مسافر پر جمعہ واجب نہیں تو مسافر چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں عورت ہے اس پر جمعہ واجب نہیں ہے جمعہ چھوڑ دی کوئی مسئلہ نہیں بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے اس پر جمعہ واجب نہیں ہے وہ بھی چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی گناہ نہیں ہے اسی طرح غلام جو ہوتا ہے اب غلاموں کا تصور نہیں ہے الحمدللہ تو یہ چار لوگ ہیں یا ایسا سخت بیمار آدمی جو مسجد حاضر نہ ہو سکتا ہو تو یہ سارے جو لوگ ہیں ان سے مستثنہ البتہ جن پر جمعہ واجب ہے وہ مسجد میں آ سکتے ہیں اور بغیر کسی شرع ادھر کے جمعہ چھوڑ دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے متعلق کہا اللہ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے وہ غافل ہے وہ انسان منافق ہے تو یہ بہت سخت وعید ہے ایسے انسان کے تعلق سے جو جمعہ چھوڑ دیتا ہے اسی بنیاد پر باب اہل علم نے اس سلسلے میں بعض لوگ جو غلطی کرتے ہیں جمعہ کے دن سیر و تفریح کے لئے نکل جاتے ہیں خاص طور پر زوال کے بعد یا جمعہ کا وقت ہو رہا ہے ہم کیا ہے تفریح کے لئے کہیں سفر پر نکل جائیں ٹینلے نکل جائیں یہ مناسب نہیں ہے خاص طور پر جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو کسی کے لئے سفر کرنا درست نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا جمعہ چھوڑ جائے گا اب اس کے اوپر جمعہ واجب ہو گیا وقت ہو گیا تو ادان کا وقت ہو گیا یا جمعہ کا وقت ہو گیا تو اب وہ سفر نہیں کر سکتا الا ایکی اشد ضرورت ہو الا ایکی بہت سخت ضرورت ہو اس کا بدل کوئی چیز موجود نہ مثلا آدمی سواری چھوڑ جائے گی اور اس کا بدل نہیں ہے یعنی دوسری سواری اب اس کو نہیں مل سکتی ہے تو ایسی صورت میں وہ جمعہ چھوڑ کر کیا ہے؟ نکل سکتا ہے تو اس طرح کے جو عذر ہیں اس بنیاد پر اگر کسی کا جمعہ چھوڑ جائے تو ٹھیک اسی طریقے سے آپ نے اس تعلق سے ایک چیز دیکھی ہوگی بہت سارے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر حرم وغیرہ میں بھی مسجد نبوی وغیرہ میں بھی اور بھی بہت ساری جنگوں میں کہ ایمہ حضرات جب نماز پڑھانے آتے ہیں خطبہ حضرات تو جب جمعہ کی نماز ہو رہی ہوتی ہے تو جو گارڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہے بندوق لے کر کھڑے رہتے ہیں جمعہ نہیں پڑھتے وہ اس وقت حالانکہ ان پر واجب ہے کہ وہ جمعہ پڑھیں نماز کے وقت بھی لے کر کھڑے رہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جمعہ کے دن بھی ہے ایدین کے دن بھی ہے حالانکہ اللہ رب العالمین کہ اگر کہیں نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے وہ کتنا بھی بڑا ہو کوئی بھی امام ہو سمجھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ نماز ہو رہی ہے آپ کھڑے ہیں یا ہو آپ پڑھ کر آئیں آتو نماز اس کے بعد آپ نگرانی کریں لیکن نماز چھوڑ کر کسی کی نگرانی کرنا کسی کی دیکھ بھال کرنا ظاہر سی بات ہے یہ درست ہے نہیں ہے اسی طرح کیا ہے بعض لوگ شادی کے موقع پر جمعہ اور جمعہ چھوڑ دیتے ہیں شادی کے موقعوں پر کیا ہے جمعہ یا جمعہ چھوڑ دیتے ہیں الغرص کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ آدمی کو نہیں چھوڑنا چاہیے جس پر جمعہ وازف ہو چکا ہے آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں عرض کروں گا جن سے جس غلطی کی بنیاد پر یا تو ہمارا جمعہ ہی باطل ہو جاتا ہے یا جمعہ کی جو فضیلت ہے جمعہ کا جو ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس ثواب میں ہمارے کمی ہو جاتے ہیں یا تو جمعہ ہمارا باطل ہو جاتا ہے یا تو ہمارے ثواب میں کیا ہے کمی ہو جاتی پہلے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جمعہ کی فضیلت ہے کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ کتنی بڑی فضیلت سے کتنی بڑے عجر و ثواب سے ہم اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں آپ دیکھیں عوث بن عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑی جامع حدیث علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی عمل کی اتنی بڑی فضیلت نہیں بیان کی گئی عوث بن عوث کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من غسل يوم الجمع وقتصل غور سے سنیں من غسل يوم الجمعت وقتصل جس نے جمع کے دن غسل کرایا اور خود بھی غسل کیا غسل يوم الجمعت وقتصل جس نے جمع کے دن غسل کرایا اور خود بھی کیا کرایا کا مطلب کیا ہوا کرایا کا مطلب یہ ہوا مثلا کوئی آدمی شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کو بھی غسل کرایا جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے یعنی بیوی کو بھی غسل کرایا اور خود بھی غسل کیا اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مکمل طور پر غسل کیا بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ کیا ہے غسل کیا جو بھی معنی لیں غسل کیا پہلی چیز وَبَكْرَ وَبْتَكَرَ اور صبح صویرے جلدی سے مسجد میں حاضر ہوا اولے وقت میں مسجد میں آیا جمعہ کے دن اور امام کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے اور نماز کے ختم ہونے تک وہ حاضر تھا غور سے خطبے کو سنا پہلی چیز تو جمعہ کے دن پہلے حاضر ہونا اولے وقت میں پہلی گھڑی میں آنا دوسری بات یہ ہے کہ امام کا مکمل خطبہ وہ سنا ہو اور اس وقت حاضر رہا ہو جسم کے ساتھ بھی دماغ کے ساتھ بھی یہ نہیں کہ صرف جسم کے ساتھ اس سے بھی انسان فضلت سے محروم ہو جاتا اگر دماغ اس کا حاضر نہیں خطبے کے دوران بعد میں وہ بات آئے گی تو پہلی چیز غسل کرنا دوسری چیز اولے وقت میں مسجد میں آنا ہے ہم کو پہلی گھڑی میں تیسری چیز وَمَشَا وَلَمْ يَرْكَبْ یہاں ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کی وَمَشَا وَلَمْ يَرْكَبْ پیدل چل کر آیا ہو سوار ہو کر نہ آیا ہو یہ بھی ایک شرط ہے پیدل چل کر آیا ہو خاص طور پر کیا ہے مسجد اگر دور نہیں ہے تو انسان کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ مسجد میں پیدل چل کر آئے خاص طور پر جمعہ کے دن وہ انسان پیدل چل کر آئے سوار ہو کر نہ آئے ہاں اگر مسجد بہت دور ہے آنے جانے میں پریشانی ہو رہی ہے مشقت لاحق ہو رہی ہے دھوپ کی گرمی سختی کیا ہے حرارت برداشت نہیں کر سکتے ہیں تکلیف اس سے لاحق ہو رہی ہے کوئی حرج نہیں ہے تو چل کر آئے سوار ہو کر نہ آئے وَدَنَا مِنَ الْإِمَام چوتھی چیز چوتھا کام کرنا امام کے قریب ہو کر بیٹھے یعنی خطیب سے بلکل قریب ہو کر بیٹھے یہ نہیں کہ آیا تو وہاں بیٹھ گیا وہاں ٹیک لگانے کی جگہ ہے تو وہاں بیٹھ گیا ہاں باہر بیٹھ گیا نہیں امام سے قریب آ کر بیٹھے اور پانچویں چیز وَسْتَمَعَا امام کا خطبہ شروع سے لے کر آخیر تک غور سے سنے غور سے سنے وَلَمْ يَلْغُوْا کوئی بھی لغو کوئی بھی لا يعنی کوئی بھی بےہودہ کام نہ کرے جس سے لوگوں کو سننے میں پرشانی ہو جس سے لوگوں کو حرج لاحق ہو جس سے لوگوں کو ڈسٹرپ ہو کوئی بھی لغو نہ کام کرے اب وہ لغو کیا کیا چیزیں آئیں گی بعد میں آئیں گی ابھی میں فضیلت بیان کر رہا ہوں تو آپ نے دیکھا اتنے کام کرنا ہے تو کتنی بڑی فضیلت گسل کرنا ہے اول وقت میں مسجد میں حاضر ہونا ہے پیدل چل کر آنا ہے امام کے قریب بیٹھنا ہے خطبہ غور سے سننا ہے کوئی بھی لغو اور باطل کام نہیں کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان لہو بکل خطوة اجر سنت سیام و قیام سبحان اللہ اگر یہ سارے کام کوئی کر لیتا ہے اور مسجد میں حاضر ہوتا ہے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال روزہ رکھنے کے برابر سواب اور ایک سال قیام اللہ اور تحجد پڑھنے کے برابر سواب ملے گا آپ انتہ سا لگائے ہم لوگ اگر یہی سے صرف آتے ہیں یا سامنے روڈ سے تو کم سے کم بیس قدم ہو جائیں گے بیس سے پچیس قدم ہو جائیں گے تو گویا کہ بیس سال روزہ رکھنے کے برابر اور بیس سال تحجد پڑھنے کے برابر ہم کو سواب ملے گا اب سوچئے کوئی پچاس قدم چل کر آیا ہو کوئی سو قدم چل کر آیا ہو آدھا کلومیٹر سے آئیں گے تو ڈیرھ سو دو سو قدم ہو جائیں گے تو سوچئے اگر کوئی دو سو تین سو قدم چل کر آتا ہے مسجد میں جمعہ کے دن تو دو سو چار سو سال کے برابر روزہ رکھنے کے برابر سواب چار سو سال کے برابر قیام اللہ لو تحجد پڑھنے کے برابر سواب حالانکہ انسان زندگ میں کبھی تحجد نہیں پڑھا ہے لیکن جمعہ کے دن پیدل چل کر آرہا ہے ایک قدم پر ایک سال تحجد ایک رات نہیں ایک رات ایک مہینہ ایک ہفتہ نہیں ایک سال اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے آپ اندازہ تو کریں ایک قدم اٹھایا ایک سال روزہ رکھنے کے برابر تین سو ساٹھ تین سو پینسر دن روزہ رکھنے کے برابر سواب ایک قدم پر ایک قدم پر ایک قدم چلا تین سو پینسر دن گویا کہ اس نے تحجد پڑھی پورے سال تحجد پڑھی ایک قدم پر اللہ اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے ذرا سوچیں بہت بڑی فضیلت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کسی بھی عمل کی شاید اتنی بڑی فضیلت بیان نہیں کی گئی اہلِ علم نے کہا کہ ایک قدم پر ایک سال روزہ ایک قدم پڑھی ایک سال تحجد پڑھنے کے برابر سو قدم دو سو قدم چار سو قدم کوئی چل کر آئے چار سو سال روزہ رکھا گویا کہ اس نے چار سو سال گویا کہ اس نے تحجد پڑھی حالانکہ اس کی عمر یہ پچاس سار ستر سال کی ہے لیکن اتنا زیادہ سواب رکھنا کیا ہے اتنا زیادہ روزوں کا سواب اتنا زیادہ تحجد اور قیام اللہل کا سواب اس کو مل جاتا ہے یہ چار پانچ کام کوئی کرتا ہے غسل کر کے آتا ہے اول وقت میں پہلی گھڑی میں جمعہ کے دن حاضر ہوتا ہے اور کیا ہے امام سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے پہدل چل کر آتا ہے خطبہ شروع سے اخیر تک گھوڑ سے سنتا ہے کوئی بھی لگو کام نہیں کرتا اتنی بڑی فضیلت اور آگے دیکھیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانا یوم الجمعہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے وقفت الملائکة علی باب المسجد فرشتے مسجد کے گیٹ پر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں وہ گیٹ ہے نا وہاں فرشتے جمعہ کے دن کھڑے ہو جاتے ہیں فجر کے بعد سے کب سے فجر کے بعد سے یا طلوع شمس کے بعد سمجھ لو سورة طلوع ہونے کے بعد وہاں فرشتے کھڑے رہتے ہیں کب تک جب تک کی جمعہ کی نماز ختم نہیں ہو جاتی تب تک کھڑے رہتے ہیں جب تک کی امام خطبہ شروع نہ کر دے تب تک کھڑے رہتے ہیں جو امام خطبہ شروع کرتا ہے بند ریجسٹر آکے وہ عبادت میں مسجول ہو جاتے ہیں ذکر میں وہ بھی خطبہ سنتے ہیں غور سے فرشتے بھی سوچئے انسانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے خطبے کی جمعہ کے دن فرشتے ریجسٹر بند کر کے آکے بیٹھ کے ذکر میں مسجول ہو جاتے ہیں خطبہ سنتے ہیں غور سے ہمارے اور آپ کی چرے نہیں کہ ہم ابھی تجارت میں مسجول ہیں اپنے گھر کے کاج میں مسجول ہیں بس کیا ہے غافل ہیں جمعہ کی نماز کی اہمیت خطبے کی اہمیت ہم کو نہ معلوم ہے فرشتے رات و دن عبادت کرنے والے خطبہ شروع ہوتے ہی سب کو چھوڑ چھاڑے کے وہ خطبہ سننے لگ جاتے اور ہم لوگ ہیں باہر گھوم رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا فرشتے مسجد کے دروازے پر ٹھہر جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جو پہلے آتا ہے اس کا سب سے اوپر نام لکھتے ہیں فلا ابن فلا فلا ٹائم پہ آیا سب سے پہلے فرشتے اس کا نام لٹ کرتے ہیں اور جمعہ کی نماز جب ختم ہوتی ہے اللہ کے پاس لے کر وہ جاتے ہیں حاضر ہوتے ہیں اللہ دیکھتا ہے سوچئے کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہوتے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول نے کہا یکتوبون الاول فلاول جو پہلے آتا ہے اس کا پہلے نام لکھتے ہیں اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام اسی طرح ترتیب سے نام کیا ہے فرشتے لکھتے ہیں سب کا اور فرشتوں کو سب کو معلوم ہے نام جو سب سے پہلے آتا ہے پہلی گھڑی میں آتا ہے پہلی گھڑی میں پہلی گھڑی کب سے ہے بعض اہل علم کہتے ہیں فجر کے بعد سے فجر کی نماز ختم ہوئی وہاں سے شروع ہو جاتا ہے بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں سورج طلوع ہونے سے لے کر کیونکہ وہی سے دن شروع ہوتا ہے حقیقت میں دن کہاں سے شروع ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا تو دن ہو گیا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تو رات ہے گویا کی تو سورج طلوع ہونے سے لے کر خطبہ کی شروع ہونے تک اس کو ہمیں بارہ بارہ کیا ہے اوقات میں اس کو تقسیم کرنا ہے کتنا بارہ بارہ حصوں میں اس کو ہم کو تقسیم کرنا ہے تو اس میں جو پہلی گھڑی ہوگی عمال لیجئے چھے بجے چھے بجے سورج طلوع ہو رہا ہے اور ایک بجے خطبہ شروع ہوتا ہے تو چھے بجے اور ایک بجے کتنے گھنٹے ہوئے پورے سات گھنٹے ہوئے سات گھنٹے ہوئے اب سات گھنٹے کو بارہ حصوں میں ہم تقسیم کریں کتنا ہوگا بارہ حصوں میں اگر تقسیم کریں تو کتنا ٹائم ہوتا اس کو کتنا کتنا پڑھتا 35-40 منٹ 35-40 منٹ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے حالانکہ یہ شرط خطیب کے لئے نہیں ہے خطیب کے لئے سنت یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ ممبر پر بیٹھے لیکن جو مستمع ہے خطبہ سننے والا ہے اس کے لئے ضروری ہے اگر یہ فضیلت اس کو حاصل کرنی ہے تو گویاں کی 6-35 پر وہ مسجد آ جائے یہی تو ہوا پہلی گھڑی پہلی گھڑی میں جو آیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بارہ اوقات میں بارہ حصوں میں تقسیم کیا جمعہ کے دن کی بارہ گھڑیاں ہوتی ہیں اب اس میں بارہ گھڑیوں میں سے جو پہلی گھڑی میں آئے گا اس کو یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوں گی ایک سال ایک قدم پر ایک سال روزہ رکھنے کے برابر ایک قدم پر ایک سال تحجد پڑھنے کے برابر اور فرشتے سب سے اوپر اس کا نام لکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا جو ثواب ملتا ہے اس آدمی کو دیا جائے گا جو پہلی گھڑی میں جمعہ کے دن آتا ایک اونٹ کی قربانی موٹا تازہ اونٹ بدنا اس کے بعد جو آتا ہے دوسری گھڑی میں یا اس کے بعد جو آتا ہے وہ ایک گائے کے برابر قربانی کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے ایک گائے اور اس کے بعد جو آتا ہے ایک بچڑا یعنی گویا کی بکری کہلیں ایک بکری کی قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اس کے بعد جو آتا ہے ایک مرگی کی قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اس کے بعد جو آتا ہے ایک انڈے کی قربانی کرنے کے برابر اس کو سواب ملتا ہے یہ ترثیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پہلے گھڑی میں جو آئے گا اونٹ کے برابر دوسری گھڑی میں یعنی اس کے بعد جو آئے گا گائے کی قربانی تیسرے نمبر پر جو آئے گا ایک بکری کی قربانی چوتھے نمبر پر آئے گا ایک مرگی کی پانچویں نمبر پر ایک انڈے کی قربانی کے برابر اس کو سواب ملتا ہے لیکن فیدہ خرج الامام جیسے ہی امام نکلتا ہے یا جیسے ہی امام مسجد میں داخل ہوتا ہے نمبر پر بیٹھتا ہے فرشتے ریجسٹر بند کر دیتے ہیں خلاص اب نام نہیں لکھا جائے گا کسی کا سب محروم ہو گئے اللہ کے سامنے وہ ریجسٹر لے کر فرشتے جائیں گے فلا ابن فلا ہی نہیں اللہ کے سامنے کسی کا نام پیش ہو کتنی بڑی نیخ بختی اور سعادت بختی کی بات ہے تو اللہ کے رسول نے کہا فیدہ خرج الامام جب امام نکلتا ہے تو فرشتے اپنا ریجسٹر بند کر دیتے ہیں ختم اب نام نہیں لکھا جائے یستمعون الذکر ذکر غور سے سنتے ہیں یہاں ذکر سے مراد خطبہ خطبہ غور سے سننے بیٹھ جاتے ہیں تو اس حدیث میں ایک اور فضیلت کیا بیان کی گئی اتنی اتنی خربانی کا سواب ملتا ہے جس نمبر پر آتا ہے اور آگے دیکھیں تیسری فضیلت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمع جس آدمی نے جمعہ کے دن غسل کیا وَتَطَحَّرَ بِمَسْتَطَعَ مِنْ تُحُرٍ اور طاقت کے مطابق تحارت حاصل کی یعنی ایک تو غسل مکمل کرنا ہے جس طرح غسل جنابت کرتے ہیں جنابت کا جس طرح غسل کرتے ہیں اسی طرح جمعہ کے دن کا غسل کرنا ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے ہر جمعہ کو ناخون کٹتے تھے موچ کٹتے تھے زیر ناف کے بال صاف یہ ساری چیزیں یعنی جتنی صفائی ممکن ہو سکے اتنی صفائی کر کے اب صفائی میں یہ داخل نہیں کہ داڑھی چھل کر آجائے داڑھی مڑا کے آجائے یہ صفائی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں یہ صفائی نہیں ہے صفائی کا مطلب اچھے سے طہارت حاصل کر کے آئے تو جو شخص حسل کر کے آتا ہے اور خوب اچھی طہارت حاصل کر کے آتا ہے خمدہنا بالوں میں تھیل لگاتا ہے بالوں میں داڑھیوں میں تھیل لگاتا ہے خشبو لگاتا ہے خشبو خمراحا پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلم یفرق بین اثنین اور دو لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا مثلا سب لگا کر سب بیٹھے ہیں خطبہ سن رہے ہیں یا اپنا ذکر و عذکار ہی میں مشغول ہیں یا نہیں کہ جو بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں آپ کو جہاں جگہ ملی وہاں آپ آکے بیٹھیں اس کے احکام اور مسائل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے ابھی فضیلہ سن لیں صرف تو دو لوگوں کے درمیان جدائی نہیں پیدا کرتا ہے دونوں کو دور نہیں کرتا یہ جگہ دو مجھے بیٹھنا ہے آپ نے کہا جتنا ممکن ہو سکا جتنا اس کے حق میں نماز لکھی تھی اتنی نماز پڑھی خطبہ شروع ہونے سے پہلے کوئی بھی سنت نہیں ہے جتنا آدمی پڑھ سکتا ہے پڑھے دو چار چھے آٹھ دس بیس پچار جب تک خطبہ شروع نہیں ہوتا تب تک آدمی نفل نماز پڑھ سکتا ہے کوئی تعداد متعین نہیں ہے جمعہ سے پہلے کوئی بھی سنت موقعہ نہیں ہے یہ بات جان لیں جمعہ سے پہلے خطبہ سے پہلے کوئی بھی سنت موقعہ نہیں آدمی جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا جب تک خطبہ شروع نہیں ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا اس کے حق میں نماز لکھی گئی تھی اتنا اس نے نماز پڑھی پھر جب امام نکلا یعنی امام نے خطبہ شروع کر دیا خاموس ہو گیا تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان کے سارے گناہ اس کے بخش دیا جاتے ہیں سارے گناہ بخش دیا جاتے ہیں ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیا جاتے ہیں اور بعض روایتوں میں آتا وزیادتو ثلاثتی ایام اور تین دن اور اضافہ کر کے تین دن یعنی سات دن ہی ہوتے کے اور اس میں تین دن اور بڑھا کے گویا کہ سات تین دس دس دن کے گناہ اس کے پورے معاف کر دیا جاتے ہیں کیا ہے گسل کر کے آنا ہے تیل لگا کر آنا ہے خشب لگا کر آنا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے جتنا ممکن ہو سکے نماز پڑھ لے اور خاموشی سے پورا خطبہ امام کا سنے نماز پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ بلکہ اس میں تین دن اور زیادہ کر کے جتنے گناہ اس درمیان ہوتے ہیں آدمی کے سب معاف کر دیا جاتے ہیں الجمعہ تو الی الجمعہ اسی طریقے سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قلت لی صاحبی کا یوم الجمعہ تی انست اگر تم اپنے کسی ساتھی سے جمعہ کے دن کہو انست اتنا ایک لف صرف انست خاموش اتنا صرف قیدو کوئی خاموش بات نہیں کرنا اتنا بھی اگر کسی نے کہا خطبے کے دوران فقد لگاؤت تو اس نے لگو کام کیا یہ لگو کام ہے لایعنی کام ہے باطل کام ہے حرام کام ہے اب اس کا جمعہ گیا ختم اتنا بھی نہیں بول سکتے خطبے کے دوران آپ انست خاموش اتنا بھی نہیں خاموش بھی نہیں کہہ سکتے حالانکہ یہ واجبی چیز ہے امر بالمعروف اچھائی کا حکم دینا بری چیزوں سے روکنا خطبے کے دوران باتشیت کرنا حرام ہے تو کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو روک رہا ہے منع کر رہا ہے یہ تو نہیں اندل منکر ہے برائی سے روک رہا ہے لیکن پھر بھی اس کا جمعہ باطل ہو جاتا پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لگو کام ہے باطل کام ہے اس کا جمعہ قتم ہو گیا باطل ہو گیا یہ بہت اہم عمادت خطبے جمعہ ہم لوگ اس کے اہمیت کو سمجھ نہیں رہے بس آئے گئے آئے گئے ہم نے کیا ہے دیوٹی جیسا لگتا ہے کہ دیوٹی کرنا ہم کو دیوٹی پوری کہ ہو گئے یہ خلاص نکل گئے قتم کیا ملا کیا کھویا کیا پایا اس پارے میں ہم کو کوئی فکر نہیں ہے تو یہ ساری حدیثیں آپ نے سنی کا جمعہ ہی نہیں ہوتا ممسل حساف قبل اگا جس نے کنکر یہ کنکر کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ کیا ہے اس کے فرش کے ساتھ کھیلتے ہیں داڑی کے ساتھ کھیلتے ہیں کپڑے کے ساتھ موبائل کے ساتھ سب لغو کام ہے ان سب کا جمعہ باطل ہو جاتا برباد ہو جاتا ان کو جمعہ کی فضیلت حاصل یہ ساری جو فضیلتیں ہم نے بیان کی ہے نا کوئی بھی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوتی کوئی بھی فضیلت کی الٹا اس کے اوپر گناہ لکھا جاتا ہے تو ان ساری حدیثوں میں آپ کو یہ بیان کیا گیا کہ آدمی اپنے گھر سے پیدل چل کر آئے غسل کرے اور پہلی گھڑی میں آئے اور کیا ہے تیل لگائے پالوں میں داڑھیوں میں خوشبو لگائے اچھا لباس پہنے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے خطبہ غور سے سنیں امام کے قریب ہو کر بیٹھے تو یہ سارے کام کریں گا تو ایک سال ہر قدم پر ایک سال روزہ رکھنے کے برابر ہر قدم پر ایک سال تحجب پڑھنے کے برابر سواب ملے گا اور دس دن جمعہ سے لے کر جمعہ اور اس کے آگے تین دن کے درمیان جتنا گناہ ہوں گا سب گناہ معاف کر دیا جائے گا اس کا اور ایک اونٹ کی قربانی کرنے کے برابر اس کو سواب ملے گا یہ ساری فضیلتیں اس آدمی کو حاصل ہوں گی جو یہ سارے کام کرے گا لیکن اب یہ جو سارے سواب ہیں کچھ ہمارے ایسی غلطیاں جمعہ کے دن واقع ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جمعہ ہی باطل ہو جاتا ہے سواب کے بجائے ہم گناہ کے مستقع ہو جاتے ہیں یا ہمارے جمعہ کے جو سواب ہے جو فضیلت ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے ہمارے سواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے اب وہ کیا ہے میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے آج بیان کروں گا اس کے بعد بطیا چیز ہے انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں بیان کروں گا سب سے پہلی چیز جمعہ کے دن تاخیر سے آنا جمعہ کے دن اگر کوئی تاخیر سے آیا تو یہ ساری فضیلتیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گی یہ جان لیجئے جمعہ کے دن ہم تاخیر سے آئیں گے تو یہ ساری فضیلتیں ہم کو حاصل نہیں ہوں گی آپ کو بتلاوں صلف صالحین اس کی کتنی پابندی تھے ہم لوگ ہیں میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں اسی بات نہیں ہے کون ہم لوگ کا شاید کبھی زندگی میں نہ آیا ہوں فجر کے بعد مسجد میں گئے گھر میں تو آتے ہیں بارہ ایک بجے یا خطبے شروع ہونے سے پہلے پاندس میٹ پہلے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں دیکھئے ہمارے اور صلف کے درمیان کتنا فرق ہے صلف صالحین کے متعلق آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صویرے چلے جاتے خوب لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے نماز میں مشکول لہتے ہیں یہاں تک کہ امام آ جاتا خطیب آ جاتا آپ کو چلاؤں کہ اگر کسی کو یہ سارے ثواب حاصل کرنا ہو تو پہلی گھڑی میں آئے گا تاخیر کیا تو اس کو یہ ثواب حاصل نہیں ہوگا اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا احضر الذکر بعض ربات ہیں احضر الجمعہ جمعہ کے دن جلدی حاضر ہو مسجد میں جلدی جاؤ وَدْنُوا مِنَ الْإِمَام امام کے قریب ہو کر بیٹھو فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آدمی مسلسل تاخیر سے آئے گا مسلسل ہر جمعہ کے دن تاخیر 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 جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد آزان شروع ہونے کے بعد آ رہا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اچھے آدمی جنتی ہوگا لیکن پھر بھی اللہ اس کو اول وقت میں جنت میں نہیں جانے دے گا اگرچہ اُبرا متقی ہو پرہیزگار ہو اللہ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی وہ جنتی ہے پھر بھی جمعہ کے دن بار بار تیچھے آنے کی وجہ سے تاخیر میں آنے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں پہلے وقت میں داخل نہیں ہونے دے گا اللہ کے رسول نے کیا کہا اگرچہ وہ جنت میں جائے گا لیکن صرف جمعہ کے دن بار بار تاخیر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں جانے سے روک دے گا اس کو آخیر میں جنت میں داخل کرے گا کتنی بڑی واحدہ بتلائی ہے جس کو کوئی طروا نہیں ہے خطبہ کب شروع ہو رہا ہے نماز کب ہو رہی ہے تو جمعہ کے دن تاخیر کرنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ دیکھیں خاصتہ جب آزان شروع ہو جائے تب امام ممبر پر بیٹھ جائے اس کے بعد کوئی حاضر ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی وعید سنائی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلف صالحین کے دور میں فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد یا سورس طلو ہونے کے بعد پورے راستے بھرے رہتے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج عید ہی کا دن ہے لوگ جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لئے پورے راستے بھرے رہتے تھے پوری بھیڑ بھاڑ رہتی تھی کیوں لوگ مچھد میں آ رہا رہے تھے جمعہ کے لئے کون پہلے آ جاتا کون پہلے آ جاتا ایک دوسرے سے سوچی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے لوگ نہیں آج میں پہلے جاؤں گا مجھ سے وہ پہلے نہ جا سکے تو لکھتے ہیں امام شاتبی وغیرہ کہ جمعہ کے دن فجر کے بعد پورے راستے بھرے ہوتے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اور بعد لوگوں نے نقل کیا یا مسورہ فی سروج وہ کیا ہے وہ چراغ لے کر آگے آگے چلتے تھے اتنی تاریخی رہتی تھی اڑکے گئے غسل کیا واپس آگے چراغ لے کر آتے تھے وہ یا کی تاریخی ہی میں آتے تھے وہ مسجد میں جمعہ کے دن اتنے کیا ہیں پہلے آتے تھے کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے عید کی نماز پڑھنے لوگ نکل لیں ہوں ایک ساتھ اسی بنیاد پر لکھتے ہیں کہ اول بدعت احدثت فی الاسلام اسلام میں سب سے پہلی جو بدعت پیدا ہوئی اسلام میں سب سے پہلی بدعت عبادت میں جو کیا ہے پیدا ہوئی ترک البکور الیلالجامع جمعہ کے دن صبح صویری جلدی نہ جانا یہ سب سے پہلی بدعت اسلام میں سب سے پہلی بدعت سوچئے سوچئے اندازہ کیجئے اور الباعث علی انکار البدعی والحوادث کے مولف نے یہ بات لکھی ہے کہ اول بدعت احدثت فی الاسلام اسلام میں سب سے پہلی جو بدعت پیدا ہوئی ترک البکور الیلالجامع مسجدوں میں جلدی نہ جانا جمعہ کے دن یہ بدعت سوچئے جمعہ کے دن تاخیر کرنا یہ گناہ بھی خاص طور پر خطبہ جب شروع ہو جائے ازان شروع ہو جائے اس سے پہلے آنا ہر انسان پر جس پر جمعہ واجب ہے اس کا آنا فرض ہے مسجد میں ازان شروع ہونے سے پہلے امام کی ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ہر انسان کا مسجد میں ہونا حاضر ہے ضروری ہے لیکن مسئلہ یہاں کیا ہے ازان ہوتی ہے پہلی سب اگر ترثیب سے بٹھا دیا جائے تو شاید ایک ڈیڑھ سب دھی نہ ہو مسجد میں خطبہ ختم ہوتے ہوتے وہاں تک پھر جاتے ہیں لوگ کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ یہ کہ دن اللہ کیلئے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے ہم لوگ کیا قربانی ہم دیں گے بتلا یہ کہیں جان مال کی قربانی اللہ مانگتا جیسے پہلے ہمارے اسلاف نے دی ہے اسلام کیلئے تو ہم تک اسلام پہنچا ہم مسلمان بنے اس طرح کی قربانیاں ہم کو دینی پڑتی دے پاتے ہیں ہم یہاں تو دس پندرہ منٹ کی قربانی نہیں دے پا رہے ہیں کی دس پندرہ منٹ پہلے آ جائیں جمعہ کے لئے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جائیں جماعہ سے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ لیں ہم تو اتنی بھی قربانی نہیں دے پا رہے ہیں تکنے سے اوپر کپڑا پہل لیں اتنی بھی قربانی نہیں دے پا رہے ہیں داڑھی رکھ لیں اتنی بھی قربانی ہم نہیں دے پا رہے ہیں اسلام کے لئے اپنی دین کے لئے اپنے مذہب کے لئے تو جان مال کی قربانی کہاں سے دیں گے سوچئے یہی قربانی کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے اسی ویعے سے پوری دنیا ہم پر حاوی ہم پر ظلم کر رہے ہیں اگر یہی جذبہ آج بھی ہمارے پاس ہوتا ہمارے درمیان موجود ہوتا کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیر سکتا تھا ہم کو کوئی صحابہ ہم سے زیادہ نہیں تھے تعداد میں گنے چنے تھے صحابہ لیکن پوری دنیا کاپتی تھی کی نہیں کاپتی تھی بڑی بڑی حکومتیں کاپتی تھی ان سے یہاں دس ہزارہ وہاں دو لاکھ ڈھائی لاکھ ہیں یہاں بارہ ہزارہ وہاں سارے چار لاکھ ہیں پھر بھی کامتے تھے لوگ قربانی کا جذبہ آج ہمارے اندر نہیں رہا تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی قربانی وقت کی قربانی لباس کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں کہ ٹکنے سے اوپر کپڑا پہن لیں داڑھی رکھ لیں سنت کے مطابق نبوی چہرہ بنا لیں پندرہ منٹ پہلے جمعہ کے دن آ جائیں خطبہ شروع ہونے سے پہلے سواب مل جائے یہ بھی نہیں ہم کر سکتے تو کہاں کہ یہ سب سے پہلی بدعات ہے تو جمعہ کے دن میرے بھائیو بہت جلدی آنا چاہیے اول وقت میں جتنا ممکن ہو سکے بلکہ صلف صالحین کی متعلق آتا ہے کہ اگر ان مجھے میں جب جمعہ کے دن داخل ہوتے ان سے پہلے کوئی چلا جاتا تو اپنے نفس کو سردنش کرتے اپنے آپ کو ڈانٹتے اپنے آپ کو لانت ملامت کرتے کہ کیسے تم پیچھ رہ گیا آج تم سے پہلے وہ آگیا وہ اپنے آپ کو ڈانٹتے تھے لانت ملامت کرتے تھے اپنے آپ کو ڈانٹتے تھے کہ کیسے میں سواب میں پیچھ رہ گیا مجھ سے فلان آگے بڑھ گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سب جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی ہیں اللہ کے رسول ان سے بڑی محبت کرتے تھے ایک مرتبہ وہ داخل ہوتے ہیں داخل ابن مسعود بک رہتے ہیں صبح صبح ہی داخل ہوتے ہیں وہ مسجد میں ایک دم صبح ہی میں داخل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فرعہ ثلاثہ تنفرن تین لوگوں کو دیکھا ہو تین لوگ ان سے پہلے مسجد میں موجود ہیں صبح ہی میں داخل ہوتے ہیں فجربت تو کہتے ہیں قد سبقوہ بالبکور ان سے پہلے وہ حاضر ہو گئے تھے فَغْتَمَّ لِدَالِك اب گمگین ہو گئے اس کی ویسے اب پشان ہو گئے غمزدہ ہو گئے وَجَعْلَ يَقُولُ لِنَفْسِ مُعَاتَ بَنِيَّهَ اور اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہوئے اپنے آپ کو کہتے ہیں رابی واربہ تم چوتھے نمبر پر آتے ہو چوتھے نمبر پر تم آتے ہو اپنے آپ کو ڈاٹنے تین لوگ آگئے تم اب آ رہے ہو تم کو تو پہلے آنا چاہیے تھا کہتے ہیں وَمَا رَابی واربہ بِبعید چلیے چوتھا بھی کوئی بہت دور نہیں ہے تو یہ صلفِ صالحین کی یہ حالت تھی کہ ان سے پہلے کوئی آ جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی تھی وہ غمزدہ ہو جاتی تھی لیکن میں سواب میں پیچھا رہ گیا فضیلہ سے محروم ہو گیا لیکن ہم لوگوں کے کیا ہے جو جتنا بعد میں آتا ہوتا خوش رہتا ہے ہے کہ نہیں سب سے بعد میں آتا ہوتا سب سے پہلے نکلتا ہوتا سلام پھیرے نہیں ایک طرف کا سلام قطب نہیں ہوا بھاگنا شروع کرتے ہیں کسی نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ کے لئے کھلوا رہا ہے کی نہیں عبادت جو ہوتی ہے سکون کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے تو سوچئے یہ امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت ہے میرے بھائیو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اس چیز کا اپنا عادی بنائے کم سے کم تو اتنا ہونا چاہیے کہ ازان شروع ہونے سے پہلے وقت ہونے سے پہلے ہم مسجد میں حاضر ہو جائیں دو چار رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں ہم خطبے کے لئے پورے طور پر مستعد ہو جائیں تیار کر لیں اپنے آپ کو کہ خطبہ آدھا گھنٹے کا سننا ہے یا جو بھی وقت ہے خطبے کا وہ خطبہ ہم کو سننا ہے ورنہ اگر ہم جلد حاضر نہیں ہوں گے تو یہ ساری جو فضیلتیں آپ کو بیان کی گئیں ایک قدم پر ایک سال روزہ رکھنے کے برابر سواب آپ کو نہیں ملے گا خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر آپ آئے ایک قدم پر ایک سال روزہ رکھنے کے برابر تحجد پڑھنے کے برابر سواب نہیں ملے گا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ آپ کے نئی معاف کیا جائیں گے ایک بدنا اونٹ کی قربانی کرنے کا سواب نہیں ملے گا گائے کی قربانی کا سواب نہیں ملے گا آپ کو یہ ساری فضیلتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد آزان ہونے کے بعد وقت ہونے کے بعد اگر ہم آئے تو صبح صویرے جتنا جلدی ہو سکے ہم مسجد میں جمعہ کے دن حاضر ہوں یہ پہلی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہمارے سواب میں کمی ہو جاتی ہے جمعہ تو باطل نہیں ہوتا لیکن سواب میں کمی ہو جاتی ہے بخیہ چیزیں انشاءاللہ یہ کیا ہے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں کو سننے اور اس پر اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہم تمام لوگوں کو جمعہ کی نماز سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے آمین وآخواد عوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم